امام حسین کربلا دے کاری عثمان بنی مدینے دے کاری انہا تے تن در پانی بند ریا انہا تے چالی در پانی بند ریا ناکو دکھانا ناکو جبینا حالت چالیا دن قرآن کی تلامت ہو رہی ہے قدرت امام حسین تے حسن دروازے تے پہرہ دے رہنے ایک پسرہ تے کوفے تے پروائی قرائے تے قابل کٹھے ہوگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے غلام بیٹھ رہے ہو میرے قریمہ کا حاضریاں نہ رہنے عثمانے نمی بدر بے چلے گئے میرے آقا فرمایا میرا عثمان مجاہدینے بدر بے تشامل ہیں کدھو مالِ حنیمت دین دیواری ہے اونو قمی کیے کڑا مسجد نوویدیتی جگہ خرید کے وقف کردے میں اونو قمی کا دیئے کڑا جنت نووکی دی جگہ خرید کے وقف کرے اونو قمی کا دیئے کڑا مدینے دمی تھا دھو خرید کے وقف کردے میں اونو قمی کا دیئے کڑا تن سو اٹھ پماظ سالو سمان اللہ بھی آیا مدینہ پاک جے قیدر سالی آگئی پڑے پڑے تاجر زخیران دوزی کرن لگ پہ داؤں پکھی مرن لگ پہ حضرت عثمانے جنیدے اے جناب قافلے اونٹھانے لگ دے مسلی جو شامجوں کلو مدینہ پاک آگئی مدینہ دا بزارے عثمانے جنیدے اٹھنے فرمایا دران تاجرانو بلا لو کی دو انتاجران ہے فرمایا درسو کلنا نفع دیاؤگے درسو کلنا نفع دیاؤگے کوئی آنڈ ہے حضور ایک بنا کوئی آنڈ ہے دو بنا کوئی کہنے تن بنا عثمان فرما دے نلالا نلو ستر بنا نفع چاہیے ستر بنا نفع تاجرانے سیر پھڑتا حیران ہوگی عثمان بڑا قرآنہ تاجران حضور اپنے مبارک حضور اپنے فرمایا سیدنا عثمان نے کہی فرما دے میں نلو ستر بنا نفع سر بڑھ کے بہلے عثمان بڑا قرآنہ تاجرانے کہ یہ ایسا طرح ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہے ہاں میں نلو ملتا ہے میں نلو ملتا ہے یہ تو سی دینا دیت کل کرو بنا کرتے ہیں دے ہی کو نہیں ساکتا آپ نے فرما میرا ستودا ہوگی ہے میرا اگلی پاس ان کے تڑپ جاؤ انگی نو تاجرانے دھریں دھریں آنے جنہ ستر کنا دیندہ فرمایا مر جا اپنے حسنا دیل فلاہو عشرون سادیہ و مر جا اپنے سیئیہ دیل فلاہو یجدہ اللہ مدلہ ہے وہ ہوں میں یملا مو اللہ کریم نے قرآن جوادہ فرمایا یہاں میری بارگا جنے کی ایک کریں گا ان میں بدلہ دس گنا دے آگا یہاں میری بارگا دے اندرے تویہ سا فرج کریں گا آخرت اندر ستر کنا یجر دے آگا عثمان فرما دیل مدینے والیو گریبان بھلا لو یتیمان بھلا لو فرمایا مصمینا نہ بھلا لو تاکر پیخان ہٹ گئے عثمان نے جنی فرمایا مخانے کا چاوے کھوڑ دے آو مدینے میں نے قید سالی ہے میں زخیرہ اندوزی نہیں کرنی اینا تاجرہ مرحب میں سوٹا نہیں کرنا میرا سوٹا میرے راپنا ہو گیا زکیتنا مسلمانے کے لئے مرحبہ میرے راپنا میرا سوٹا مدینے کے لئے راپنا میرا سوٹا مدینے کے یتیمانی غریبہ میں چھوڑوں یہ تو لوگ زخیرہ اندوزی کھوڑ تاجر بیٹھے ہو دگاندار بیٹھے ہو جس دور دے اندر حالات اس طرح نہیں ہو جانا زخیرہ اندوزی کرن تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا اینجی حضور نے منع فرمایا ہے اس واسطے ضرورت تو بھی بکر دی کہ میرا نماز روزہ دین میں ہی ہے یہ بھی باتاں دین میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری تکھی امت اخیال کرے یا کرو ایک بندہ مجبور ہے ہوتی مجبوری تو پیدا نہ ہوتا ہوتا سجد عثمان بنی نے زخیرہ اندوزی نہیں کیتی مدینہ تے اغریبہ میں سے مرنہ میرا سعودہ بولو سعودہ ہوگی ہے یہ تو انتابوک دی جنگ حضور طول اللہ لگی نا یہ بڑی سخت جنگ سی کروی نمو سمتی دور رحمتی قائلات میں فرمایا بیلال جی آقا فرمایا اعلان کرو نا چلتا پٹھا کرنے شہابہ اکرام میں تو حضور اعلان فرمایا کاؤں نہیں اللہ لی بارکت میں پیش کر دیں حضورات اے بارکتاں سننیاں سخت ہی آنے دے دینا بولو بڑا یوک ہے لیکن کئی خوش رسیب ایسے ہوں دیں اور حاجی بھی ہیں کہ ہونو ہی ہیں ایس مسجد میں جو بیٹھے دیں جنہوں جدوں آکھے ہیں بولا کہ ساڑھی بیو کی لوگو کی سانو کمنا جسا ہوں در اللہ ہمیں سامرے بیٹھے ہیں ایسے ہیں حضورات رحمت اے قائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان اللہ قبول کریں تیمیدی جزا دے پھر کملی والے میں اذرا لطف لیا لباس کی پھر حضور اعلان فرمایا کہاں نہیں کہاں چندہ دے عثمان گھنے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں اٹھے آگے پھرانے سوڑے ایک سو بول گھوڑ اگنا ہو گیا حضور فرما اللہ قبول فرمایا تیسے مدفع محبوب نے اعلان کی تھی عثمان گھنی نے مجھے کیا کوئی نہیں اٹھے تیسے رات کھڑا 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 تیسے ہوں محبت نے آ کے پوچھے عثمان سو سو کر کے ایک ہی بجائے بار بار اعلان ہو رہے تو اسی اٹھ رہے ہو ادم نے عشق نے مدہ کی جواب دیتا عثمان گھنے گھنے نے میرا عشق ایک گوارہ نہیں کرتا کہ میرے محبوب دی بولی خالی دورتا حضور چندہ تو گھنڈ رہے میں تسنا چانہ جڑا کتنا بڑا تاجر ہو ہے انہوں جنگے بدر پچھو آن والی جڑی مالے ہنیمت دیو دی کی لوڑ سی پر گلے تیشان مصطفیٰ حضور فرمادی نے میں جدوں چاماں کدی چاماں حاضری لاد رہے ہیں مجود نہ ہو بیٹے میں مجود کر دی ہوں وہ حاضر نہ ہو بیٹے میں حاضر کر دیا ملوں کو یا بار گا رسول ہی ایسی ہے کہتے حاضریاں لگ دیاں نہیں کہیوں تھے جانتے نہیں لگ دیاں کہی آشک اتھے تڑپن دیتے آخری لگ جاتی وہ ڈال دی آخری لگ جاتی یہ نا ڈال دے حضرات میں نیرد گرا جہاں نظر محمد کا نشا جہاں خیر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا جہاں خیر بھانو جہاں بھانو ریگ جہاں جہاں نظر محمد کا نشا خیر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ جی دی وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ جی دی دی وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ میرے حجرہ مبارک جرام فرما رہے نے اچانک دروازے دیا وادہ ہی میرے آنکہ فروایا قومیں ان والے نو جنتی بشارت دے دیوں فرما دیا کہ دو دروازہ کھولیا ان والے سیدنا ابوب اندر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو امہ ایسا فرما دیا نے حضور الڈیوے سانا ایک اڑا تقیہ سی اس تقیہ دی اندر خجور دے پتے سانا میرے آنکہ دے دلا کے دیوں نے حضور دا تیبان مبارک پنڈلی مبارک لوتے میں حضور دی پنڈلی مبارک ننگی ہے چادر ہپی ہوئی ہے حضور دیتے ہوئی نے فرما دیا نے پھر دروازہ دے دسکت ہوئی میں پوچھیاں کونے اب آدھائی عمر بن خطاب حضور فرمایا اندر آ جاؤں عدرت عمر بن خطاب اندر آگئے فرما دیا نے پھنڈلی مبارک لوتے میں پہ رہنے پھنڈلی مبارک لوتے میں پھنڈلی مبارک لوتے میں پھنڈلی مبارک لوتے میں پھر دروازہ دے پیام آدھائی میرے آنکہ فرمایا کونے اب آدھائی عمر بن خطاب اندر آگئے حضور نے تیمہ دروست کیتا میرے آقا کریم حدیث لفظ کینے فجادہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوا سیاہ باہو تم نے والے رتا اٹھیں حضور نے اپنا تیمہ دروست کر لیا اپنڈلی مبارک لوتے میں صحافہ آئے آکے زیارت کی تھی زیارت کر کے واپس چلے گئے میری دیتو آٹیمہ مومنہ دیمہ اممہ عیشہ صدیتہ نے حضور کی بارکہ سوال کیتا اللہ جبالہ میرے آبانی آئے لے آپ لے پہ رہے ہو عمر پہ آقا انہیں لے پہ رہے ہو عثمان پہ آقا انہیں اٹھے کھڑے کی ہو گئے ہو حدیث سنو میرے آقا دی پھر جناب عثمان نے گریدہ مرمہ اکھو کیئے نبی رماغ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکہ کرتی تا داخلہ عثمانہ فجالہ سوا سب ویدہ سیاں باگا سونے عثمانہ انہیں تو ساکھ چادر دروست کر لئے یہ دی بجا کیئے سنیوں سنوں میں ریاکہ نے فرمایا فقالہ اصلاحی مرہ جو یہ تصلاحی تصلاحی مرہ جو یہ تصلاحی 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 اہل سے تصلاحی تصلاحی موسیقی 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 یہ بندے داری یہ ددیاں گئی آنے ان کی کریے میں کہا جو مرد کا پر میں آتا ہوں کہ جو میرے محبوب نے کہا کہا شتیق رو پانکے کہا اس ہمارے کا نہیں دی حیاء نہ کریں اوہ تو بندہ بے حیاء کہا ہو سکتا ہے ابو فرمائے جنادہ حسول پاک نے جنادہ علی پڑھائے فرمائے لا جو میں جنازہ نہیں پڑھا قلو جنا حضور جو غلامہ دا گھتار ہو دے خودہ جنازہ نہیں پڑھا ہاں حضرت رکیہ کا جب انتقال ہویا تو عثمان گنی پریشان افسورتہ افسورتہ رہن دے لیں کسے جا کے حضور جسے آپ پر سونے ہیں عثمان ہاں بلے روح دے رہن دے پریشان رہن دے رہی قبلی والے فرمائے بلے عثمان میں بلاو نظر میرے گول عثمان نے گنی آگا ہے حضور پوچھے عثمان کیوں روحنا ہے عرض کی تیسوڑ تو ہاں دی بلکی سے میرے بھی کھاو دے چلی ایک رشتہ تلق قیم سکتا ہے انتا انتقال ہو گیا ہے ان میں پریشانا ہوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت عمے کو لسون دانے کا دوسری بیٹی داری کا حضرت عثمان گنی نال کر دیتا اللہ دی شان ہے ایک پتر پیدا حضرت عبداللہ ہوئے وہ نہ تبیوی شاہ مبارک ہویا حضرت عثمان گنی پھر پریشان ہو گئے میں دنیا داری کے سانسے میں جٹا آتے گل کرا کتھے دیر چنگے لنگے ہون پنجابی رجز کہندے میں وہ تھے دیر جاندہ اوڑ نیڑے ہونڈا حضرت عثمان گنی پھر روئے پھر پریشان ہوئے میری حضور فرمائے عثمان ان کیا پریشان ہے کملی والی حسون ہے ٹوڑی دوسری بی بھی تبھی بھی سال ہو گیا عثمان پھر تنہار آ گیا چملے سنی میرے مصطفیٰ دے امام سیوتی نے تاریخ خلافات سینے دیتے لفظ لکھے میں میری آقا فرمائے عثمان اگر میری آج چالی بیٹنیا ہو گیا اگر میری آج سو بیٹنیا ہو گیا میں تیرے لئے اتنا پیار کرنا تُو میرے لئے اتنا آدم کرنا ہے تیرے لئے سوڑے لگے ہیں میں ایک ایک کر کے سارینا تیرے نکاح بھی بیٹھ کرتا ایک ایک کر کے سارینا تیرے نکاح بھی بیٹھ کرتا انواندے میں تیرے چنگے لگے ہو گیا اگر آج سراتو بجو فرماؤنا سوڑا کہوں سوڑے گا میری رذیت کا خورنا اللہ یا نہ ہو تیرے لیا کا دشان میری دو بیٹھیا دکھا دے جائیا ہو لکا پہ گیا زندوں رہے ہیں دو دو رماؤنا آلال فرما نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہماریب کنپ نور سے پایا دوشالہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا علامہ نے فرمایا بھئی عثمان تکار جانا دعوت خان تیاری ہو گئی عثمان نے کہا دنیا آقا میں آپ لین آؤں گا میں کیا رکھو محبتی حاکم بھی کوئی حاکم ہے ہم نے کہا دنیا آقا میں آپ عثمان نے کہا دنیا آؤں گا حضور اگے اگے عثمان بنے ہی پیچھے پیچھے ہے میرے والے دورا تیان کریا جا آنے نے اس کی دنیا کوئی نہیں ہوں دی حضور کے قدمہ والے عثمان بنے دیا نظر آنے حضور قدم مبارک اٹھان دے لیں عثمان بنے قدم رکھ لے دے لیں پھر اٹھان دے لیں پھر رکھ لے دے لیں پھر اٹھان دے لیں پھر اسے پچھے عثمان کی پہتر رہا ہے عرز گیتہ میری محبت بھی مہراج ہے بھی جن نے قدم سونا چل کے میرے کا حرام ہے انہیں غلام ازاد کر دیا پڑے آئے حضور عثمان غنی ہر جمعہ ایک غلام ازاد کر دے سو عثمان غنی کے زندگی پر جنہیں بھی جمعہ آئے لیں ہر جمعہ غلام ازاد ہو دے ہر جمعہ غلام ازاد ہو ہے حضور پہ پیار ایک ہے مخبت دینی ہے کہ ہر قدم میں بدلے بندہ خریر کے بندہ ہوتا ہے اسلام واسطے وقف کرنا ازاد کر دینا یہ حضور عثمان غنی نے شاہ مبارلہ حضور عثمان غنی نے شاہ مبارلہ خات بھی آپ لکھے آئے لیں حضور عثمان غنی رسی اللہ مبارک 82 سال ہو گئے کون سمائے کجھے مطلق بریادہ فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ نے ایک خمیز پہنائے گا یہ تو مراد خلافہ دی ممیزیں فرمایا پلوائی اتاراں دی کوشش کرانگے عثمان تو خمیزیں اتاراں دی آپ مدینہ پاہ آپ دے اندر میں حضرت عثمانے گھنے گھنے مکان دا وہ حاصرہ دیتا گیا آپ مکان اندر بڑھ کر دیتا گیا حالات اس طرح بے پیدا ہو گئے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ بھی آپ دے ہر مندر آپ دی پی بی ہے وہ بھی آپ دے مکان اندر میں حضرت سہاں پہ اترام آگے اندر عثمان سانو اجازت دیوں بس یہ نہ مارے چاک کریے لڑیے فرمایا نہیں نہیں یہ مدینہ تو رسول ہے یہ اوہ ملیاں نے اتھے میرے نبی دیاں گھریاں لگیاں یانے یہ تھے میں کھوڑ پیدا نہیں لےم سکتا یہ تھے میں کھوڑ دیاں نبیاں نہیں لےم سکتا حضرت عثمان انہی اجازت دی اتنا ہوتا لےم کیا جاندے عثمان دست برطار ہو جوں فرمایا میرے نبی نے فرمایا اسی تم عزری اتارنے خلافت دی دوسری پات جنگ واسد تیار ہو جوں فرمایا نانا میں مدینہ دیاں گھنی آنے کے خود پیدا نہیں مل سکتا تیسری پات عثمان پھر اپنی قربانی واسطے دیار ہو جو میں فرمایا میں قربانی دے دے آنگا جار قربان کر دے آنگا پر شہر سوندہ تکت سپاہ محال نہیں کر آنگا میں مدینے دیاں گلیاں دی کبھی بھی تو ہیم نہیں کر آنگا ادرا ادرا توجہ فرمانا ایک در نہیں دو در نہیں چالی دن اسمانے گنئے پانی بند بیتا گیا چالی دن پانی بند بیتا گیا اے زلہ حجیں اگے مہرم آ رہے ہیں تو سنکر قرآدہ تذکرہ بھی سون آئیں امام حسین تے تین دن پانی بند رہا او کربلا دا کاری اے بدینے دا کاری قاون عثمان کہ امام حسند امام حسین تے کھالو جانا اور عثمان سجدہ فاطمہ دے بڑھے پانی بند رہا ہے چالی دن پانی بند رہا ہے کنے دن چالی دن پانی بند رہا ہے پر تنہ 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 تی سبیل لگے گی چالی دن تی سبیل لگے گی تنہ تینہ تا ذکر ہوگے گا آئے حسین آئے حسین کی دی رہنے پر واہ عثمان اصائی کرنے واہ عثمان اصائی کرنے اوہ در آئے آئے یہ در واہ آئے یہ در اوہ در آئے آئے یہ در یہ سنیہ دنو آلے تک فرق دا پتا نہیں لگا یہ دا پتہ امتحان دے کے پیلی پوزیشن لے گیا مبارکہ مر دی ہوں وہ سمان اگر امتحان دیتا ہے امام حسین امتحان دیتا ہے تو پوزیشن لے گا چی چالی دن کونی مامل ہے کنے دن چالی دن میں نے کچھ بیلی لالو کوئی مجلس ہی کر لو انہیں کے تعلق تو ہٹے سازہ نہیں ساڑھا میں کیا الحمدللہ ساڑھا 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 تربلہ حضور دے در والے نمیریاں کا دے گھر والے نمیریاں آؤ میں شہادہ گرانگرد گرہ عثمان اے گری آپ نے چالی دن پانی بند ریاں تھوڑا کیا تقابلی جیزہ بہلی امام حسین اربلا دے گاری عثمان اے گری مدینے دے گاری امام حسین کے دن دن پانی بند ریاں حضرت امام حسین کی دو پیاد ساڑھا تو پانی بہن والے حضرتcient عباس علمدار ساڑھا کتی دو حضرت کرسام کیا جہے Conservative امام حسین سےạn راہی عثمان اے گری مہاد جے سہاڑھا بہ عثمان اے گری پہ پاً جی سلام نہ اسل 대해 محسن دروازیں تے پہرہ دین والے امام حسن تے امام حسین سان حضرت مولا نے شیر خدا آپ مدینے میں جو آجود نہیں آپ پار گیا انہیں آپ نے فرما امام حسن تے حسین لا دوستان سمانے گھڑی میں دھر پہرہ دینائے پہرہ دین ازران تقسیم سن لے انصاف کی باتیں میں گیڑا ہوں میں پہر حسین کا پہرے دار پہے دین ب glance پہرے دار پہاگیا ناری مدینے دے تاری انہاں دے چاوی دے پہنے بدریا بندہ کھائے کجنا بندہ پیئے کجنا کہ بندہ زندہ میں رہ سکتا اسی چالی گر زندہ کی میرے گرمائیا جنہوں پکھ لگ دیئے جنہوں پیاس لگ دیئے اللہ نے قرآن دی تلاوت کر لینا اللہ نے پکھ لگ دیئے جنہوں پکھ لگ دیئے پیاس لگ دیئے اللہ نے قرآن دی دلاوت دا دلی میں یہاں حضرات جنہوں انہوں تالی دن پورے چالی دن دی رات آئی دن جمعہ دا حضرت سیدنا عثمان اے غنی رزیل کا ہوتا جانا بورد تھی آپ اپنے کمرے بیچ بیٹھیاں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ نے قرآن دی امام حسین رکر بلا بیچ قرآن پڑھ رہا تھا عثمان اے غنی بھی مدینے ریچ پر باتے ہیں قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا آنکھ لگی نا اس ہونے آقا دی زیارت نصیب ہو آس پہ تھی مقدنہ مری رات آج آنہ نے حضور دی زیارت نصیب ہو گئی میرے آقا فرماہ عثمان جی آقا فرمایا میرے امت نے بڑا تنگ کی تا ہے آقا بڑا تنگ کی تا ہے فرماہ پکھیانی رکھیانے آقا پکھیانی رکھیانے سوڑے boxیاں پانی بھی نہیں پھلایا محبوبہ پانی بھی کشنی پھلایا we answer ماریا بھی بڑھانے آقا بڑھا مار دینے میرے آقا فرما عثمان پھر تیار ہو جا انہوں کو ٹے آنے ختم ہو گئی آنے انتظار تیئے کڑیاں مک گئی آنے روزہ نہ کھلا مدینے بیچ افطار کتھے گراؤں گے افطار ہے حضرت عثمانے گنیے روزہ دی حالت چالیا دن قرآن کی تلامت ہو رہی ہے حضرت امام حسین تی حسن دروازے تی پہرہ دے رہنے ایک پسرہ تے کوفے تے پروائی قرائے تے قابل کٹھے ہوگے انہاں مقام دے پشلے پاسیوں حملہ کیتا دروازہ بار کیتا حضرت عثمانے گنیے حضرت عثمانے گنیے عثمانے گنیے امام کر کے نمازہ پڑھی ہوں دے میں آپ قرآنیاں دھلاتا گئے ہوں دے میں جو بیماناں تلمارہ دے بار کی تے اے تو عثمانے گنیے قرآن کی تلاورتا ویسا آج بھی ترکی دے میوزید تے اندر اے قرآن پاک مجھو دے کی تے عثمانے گنیے خوندے قطرے گریاں آپ دلاؤں فرما رہے ہیں اے جناب آپ کا جام شہادت روز کر لے اے میں یہ کہنا چاہنا اے کسے شہید دل دلائی میدانے بدر دے گا کسے شہید دلائی میدانی اوہا دے گا کسے شہید دلائی خندق کے طروب دے گا کسے شہید دلائی مجھو دے گا عثمانے گنیے اے شہید دلائی مجھو دے گا کسے شہید دلائی مجھو دے گا عثمانے گنیے شہادت دلائی مجھو دے گا عثمانے گنیے وہ انہیں کہ جنابی شہادت دلائی مجھو دے گا قرآن دلائی مجھو دے گا بیاسی سال دیوں پر بارہ سال خلافت کی تھی عثمانے گنی رضی اللہ تعالی مجھو دے گا آپ سوچ سکتے ہو کہ جناب دل بارے میرے آقا فرما دے گا اگر آج دل بات میرا عثمان کوئی بھی لیکی نام کرے وہ دے باسی اوئی عمل کافی ہے جڑا ہونے نبی پاتنر بار بار ایک رویت ساتھ باری عثمانے گنیے حضور نم جلدہ سعودہ کی دا سعودہ کرانی والے کون دنیا دی کوئی پیہ خریدو فرخدو دے نا یہاں بندہ بے جس سعودہ کرانا ہوں دے وہ دی بڑی زیمہ داریوں دی دو ماں پاسیوں فیلس روے سعودہ بھی پرقرار آوے مال بھی ٹھیک بھی سعودہ کون پیہ کرانا ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سیرت عثمانی بلی سمجھنی ترکی قطاب فرمائے آمین بھی جہاں ملہ پاک سمجھنی ترکی تنیر